بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں 1971 میں پاکستان سے ہمارا ایس پاکستان جدا ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا 50 odd years ہو گئے ہیں اس کو independent ہوئے اور ہمیں تقریبا 75 years ہو گئے ہیں 50 سالوں میں بنگلہ دیش کے در پہنچا ہے اور 75 سالوں میں ہم کہاں پہنچی ہیں تھوڑا سا آج یہ ایک ڈومبا کی ریپورٹ ہے اس کا لنک میں آپ کو نیچے لگا دوں میں آپ کو مین ہائی لائٹ صرف پڑھ کے سناؤں گا ریپورٹ آپ پیز خود پڑھ لیچے گا مین ہائی لائٹ آپ نے سننے گا کہ بنگلہ دیش کا جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے وہ انڈیا سے بھی زیادہ ہے جو ایوریج ورک فورس ہے ٹرینڈ پروفیشنل ورک فورس ان کی اس کی عمر 28 سال ہے بائی ٹونی تھرڈی ون بیس اکتیس میں تک بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک اپر میڈل انکم کنٹری بن چکا ہوگا اپر میڈل کنٹری بنگلہ دیش کی گروتھ ریٹ دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار اکیس تک پاکستانیوں چھ اشاریہ چار فیصد دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس جو انڈیا انڈونیشیا ویٹنام تھائیلنڈ اور فلپین سے زیادہ ہے یہ بنگلہ دیش بنگلہ دیش نائنھھ لارجس کنزیومر مارکٹ بننے جا رہا ہے بنگلہ دیش اور بیس چالیس تک بنگلہ دیش ون ٹریلین ڈالر اکانومی بن جائے گا یہ بنگلہ دیش اس کی بیس پہ بنگلہ دیش کی بیس پہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھلائے بیٹھے ہیں کہ ہماری کوئی آکے ضرورتیں پوری کر دیں ہمیں کوئی ڈالرز دے دیں کہ ہم اس ملک کو چلا لیں آج ہم ہماری جو منفیکشنگ کنسرنز ہیں وہاں سے میسیب لائنگ آف ہو رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھ لیں میسیب لائنگ آف کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں آپ لائنگ آف پاکستان کی سب سے بڑی ہوم اپلائنس کمپنی نے چند دن پہلے سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی سینڈنگ کمیٹی کے سامنے جا کے فرمایا ہے کہ اگر ہماری لسیز نہیں کھلتی تو ہم ایک ہزار بندہ تو آلریڈی لے آف کر چکے ہیں پچھلے مہینے ہمیں دو ہزار بندے اور لے آف کرنے پڑیں گے اور دو ہزار بندوں کا مطلب اگر آپ ایک ایک ایوریج چار کی ممبر کی فیملی بھی ایک لگائیں جو پاکستان میں بہت کام ہے لیکن آپ ایوریج چار لگا لیں آٹھ ہزار بندے آٹھ ہزار بندے پلس وان تھاؤزن ان کی فیملیز بھی لگائیں بہت بڑے بڑے نمبرز یہ آج ہم اچیف کر کے بیٹھے ہیں پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہماری ہے ایکنومک انسٹیبیلٹی ہم فیس کر رہی ہیں کسی چیز میں ہم اس سکت صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہیں اور آپ ادھر دیکھ لیں بنگلہ دیش کو ٹرائکارٹومی آف پاور پولٹیشنز اپنی ڈومین میں رہیں گے جوڈیشری اپنی ڈومین میں رہے گی اور ان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہیں گے کوئی انٹرمنگلنگ اور بیچ میں آکے ٹرانسگریس نہیں کرے گا ایک دوسرے کی ایتھارٹی کو یہ ہوتا ہے جب آپ ایک آپ کا جو ایک لیڈر ہوتا ہے ملک کا لیڈر وہ ایک ویژن دیتا ہے ایک ملک کو اور وہ ملک اس کو اچیف کر کے دکھاتی ہے ہمیں بھی ایسے ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے اس ملک کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے ہم کسی سے کم نہیں ہے ہم ان سے بھی بہتر ہیں اور ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے ہمیں دوارہ صرف ایک ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے ہم سب کوشش کریں تو ہم اس کو ڈھون سکتے ہیں پاکستان زندہ بات